اچھا یہ آپ نے 31 تک سارے کو سن خود ہی کر لینے نیکس ہے آپ کا سٹارٹ ہوا کوارڈریٹک ایکویشن وہ کرے اس طرح کی جو فارم ہوگی ایک سکیئر پلس بی ایکس پلس سی ایکول تو زیرو یہ مارے پاس کوارڈریٹک ایکویشن ہوگی اور اس کو سول کرنے کی ڈیفرنٹ میتھرڈ ہے ہمارے پاس اس کو سول کرنے کا مطلب پھر وہی ہے کہ آپ نے اس کے اندر ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے یعنی اس کا سولوشن نکالنا ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں اس کے روٹس فائنڈ کرنے تو جب ہمارے پاس لینئر ایکویشن ہوتی تھی ایکس کی پاور ون ہوتی تھی تو ون آنسر نکلتا تھا اب ایکس کی پاور ٹو ہے ایکویشن جب وہ لینئر سے کواڈریٹ میں چینج ہو گئی ہے تو ہم اس کے مارے پاس آنسر بھی ٹو نکلیں گے یعنی ایکس کے دو آنسر آئیں گے ہمارے پاس ٹوٹل تین میتھڈ ہیں اس کو سول کرنے کے ایک ہے فیکٹرائزیشن نمبر ٹو ہے کمپلیٹنگ سکیئر یہ دیکھیں سیکنڈ میتھڈ ہے کمپلیٹنگ سکیئر اور تھرڈ میتھڈ ہے ہمارے پاس کوڈریٹک فارمولا یہ ان تین میتھڈ سے ہم اس کا سلوشن نکالنا سکھیں گے ون بائی ون ایکی چیز کرتے ہیں اور اس کو کرتے جاتے ہیں فیکٹرائزیشن آپ کو اچھے سے یاد ہوگی ہم اس میں اپنے کوئسن کی فیکٹرز بنا لیتے ہیں اس کے اس نے رولز میں ہمیں بتائے ہوئے ہیں ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے میں آپ کو ویسے ریکال کروا دیتی ہوں کہ جو ہمارے پاس فرسٹ والا جو ایکس کیئر کے سائٹ پر کوفیشنٹ ہے اس کو ہی جو لاس میں کانسٹنٹ ہے اس سے ملٹیپلائی کر کے جو آنسر آتا ہے اس کو ہم نے سینٹر والے کو ان دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں بنانے نہیں کہ اس کا کہاں تک ٹیبل پڑھیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس فرسٹ اور جو لاس والا ہے ویلیو ان کی ملٹیپلیکیشن ہمارے پاس آ سکے ایکسامپل کرتے ہیں اور بھی کلیر ہو جائے گا فر ایکسامپل سکس ایکس کیئر مائنس ایکس مائنس ٹو اس کی آپ نے فرسٹ کرنی ہے تو آپ کو پہلے کس کس کو ملٹیپلائی کرنا ہے سکس کو کس سے لاس والا جو ہمارے پاس ہے کوفیشنٹ مائنس ٹو یعنی سکس کو مائنس ٹو سے ہم ملٹیپلائی کریں گے تمہارے پاس کیا آگیا مائنس ٹویل اب یہ جو مائنس ٹویل آیا ہے اس کے لئے ہم نے دوننے پوسیبل فیکٹریزیشن یعنی پوسیبل پیرز ڈھونڈنے ہیں ان کو ملٹیپلائی کرنے کے پھر اس کو ہم ایکس کی فارم میں لکھ کے اپنی ایکویشن کو سیٹ کریں گے تو اس کے پوسیبل پیرز نکالنے کا جو بیسٹ میتھرڈ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کا اس طریقے سے ایلسیم دل کیا جائے گا ٹو سکس ٹائمز ٹو ٹری ٹائمز اور ٹری ڈھونڈ ٹائم اب ان کے پوسیبل پیرز یہ ہو سکتے ہیں ٹو ایک ٹو لے لیں اور ٹو اور ٹری کام سے ملٹیپلائی کریں ٹھیکس آتا ہے ٹو اور ٹھیکس لے لیں ٹو اور ٹھیکس لیں گے تو ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ اب جب ہم اس کے پیرز بنائیں تو ان کے جب ہم ایڈ اپ کریں تو سینٹر والا جواب آ جائے یعنی مائنس ایکس آ جائے ایڈ اپ کریں سپٹریکٹ کریں تو ٹو جب میں پوسٹیو کا لوں گی اور ٹو جب میں مائنس کا لوں گی ٹو اور ٹھیکس کو ملٹیپلائی کروں گی تو میرے پاس آنسر کیا آ جائے گا مائنس کا ٹویل ہمیں یہی آنسر چاہیے تھا مائنس ٹویل لیکن جب ہم اس کو آپس میں سال کریں سپٹریکٹ کریں تو بیچ میں آنا چاہیے مائنس ایکس جب ہم ٹو اور مائنس ایکس کو آپس میں سال کرتے ہیں تو ٹو میں سے مائنس ایکس میں سے ٹو گئے تو یہ تو مائنس فور بچتا ہے بیچ والا آنسر تو مائنس ایکس ہے یہ تو وہ چیز نہیں آئی اس کا مطلب ہم نے اچھا پیر چوز نہیں کیا اب ایک اور پیر دیکھ لیتے ہیں ٹو اور ٹو کو ملٹیپلائی کریں گے تو فور آتا ہے اور پیچھے تھری بچاتا ہے فور کو تھری سے کریں تو ہمارے پاس ٹویل بات ہے اب فور کو اگر ہم پوزٹیو رکھ لیں اور ٹھری کو نیگٹیو رکھ لیں تو مائنس ٹویل بات جائے گا لیکن جب ہم اس کو سال کریں گے فور کو تھری میں سے نکال دیں گے تو پلس ایکس آتا ہے ہمیں تو چاہیے مائنس ایکس تو مائنس ایکس لانے کے لیے ہمیں اس فور اور تھری کو کیا لینا پڑے گا فور کو مائنس اور تھری کو پوزٹیو اب جب ہم اس کو سال کریں گے تو پیچھے ہمارے پاس مائنس ایکس بچ ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنی ایکویشن کا سلیوشن نکالنا کے لیے دو پیرز بنیں سکس ایکس کیر مائنس ٹو اس ایکول ٹو زیرو کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ مائنس فور ایکس پلس تھری ایکس مائنس فور ایکس پلس تھری ایکس جو ہم نے یہاں سے جھونڈے ہیں ان کو جب ہم سپریکٹ کرتے ہیں تو مائنس ایکس بچ جاتا ہے پیچھے پھر سے وہ ایکویشن آ جاتی ہے جب ہمارے اس طرح پیرز بن گئے ہم نے یہ دو پیرز بنا لیا ہم کیا کرتے ہیں کومن لیتے ہیں اس میں سے پہلی دونوں ایکویشن میں کیا کومن آ رہا ہے ایکس بھی کومن آ رہا ہے ٹو بھی کومن آ رہا ہے تمہارے پاس آ جائے گا ٹو ایکس کومن پیچھے بچ جائے گا ٹو کا ٹی تک ٹری یہ ہم فیکٹریزیشن ہی کر رہے ہیں کو آڈری کوشن کو تھری میتھرڈ سے صل کرنا بتایا ہویا ہے 8.2 اکسرسائز کے اندر اس میں سے پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے فیکٹریزیشن یہ دیکھیں کو آڈری کوشن کو صل کرنا ہے یہ اس کی ڈیفینیشن ہے تو پہلا کیا ہے فیکٹریزیشن یہ ہم فیکٹریزیشن ہی کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم نے کامن لیا تھا پھر ہمارے پاس آگیا 3x اور یہاں سے بچائے گا minus 2 x تو کامن لیا ہے ان دونوں میں کچھ کامن نہیں ہے تو ہم 1 کامن لے لیں گے پیچھے بچائے گا اندر 3x minus 2 is equal to 0 ٹھیک ہے آگے آپ کو سارا پتہ ہے واپس رپیٹنگ چیز ہے کہ اس میں سے کامن پھر لیں گے 3x minus 2 یہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے 3x minus 2 2x minus 2 دونوں میں سے کامن آ جائے گا پیچھے بات جائے گا 2x plus 1 اب یہ ایک دفعیس ویلیو کو 0 کے ایکو رکھیں گے ایک دفعیس ویلیو کو 0 کے ایکو رکھیں گے جب اس کو رکھا 0 کے ایکوال تو یہاں سے x کی ویلیو minus 1 by 2 رکھی نکلی اور جب اس کو رکھا تو x کی ویلیو 2 by 3 نکلی تو دو دو آنسر آگے اس کے مارے پاس 1 minus 1 by 2 اور 1 2 by 3 اس کو ہم نے solution set کے اندر رکھ دیا یہ تھا ہمارے پاس quadrate equation اب next ہمارے پاس ہے completing scale یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے سے پہلے کیا ہوا ہے اس کو بھی تھوڑا سا revise کروا دیتی ہوں کیا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ایکویشن دی ہوگی اس میں جو پہلا کوفیشنٹ ہوگا x کے ساتھ اس کو ہم نے remove کر دینا یعنی remove کیسے کرنا ہے پوری equation کو اس سے divide کر دینا اگر تو یہاں پہ 1 ہے تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی divide کرنے کی لیکن اگر یہاں پہ 2x کے ساتھ 3x کے ساتھ 4x کے ساتھ تو ہم پوری equation کو اس سے divide کر دیں گے پہلا step ہی ہوگا second step completing square میں کیا ہوگا ہم کیا کریں گے جو ہمارا second یہ جو x کے ساتھ coefficient ہوگا یہ x square ہے نا یہ x کے ساتھ جو coefficient ہوگا اس کے half کا square ہم اس کے half کا square جو ہے وہ دونوں sides پہ add کریں گے اب a سے جب ہم نے divide کہتا ہے equation یہ بن گئی تھی x کا جو ساتھ ہمارے پاس coefficient وہ b over a ہے b over a کا half کیا ہوتا ہے b over 2a تو b over 2a کا square ہم دونوں sides پہ add کر دیں گے جیسے ہی ہم اس کو add کرتے ہیں ہماری جو equation ہوتی ہے وہ complete square بن جاتی ہے جس کا ہم square root لیتے ہیں تو ہمارے پاس answer آ جاتا ہے اس کو جو example سے کریں گے clear ہو جائے گا یہ equation دی ہوئی ہے x square کے ساتھ پہ 2 extra ہے ہم پوری equation کو 2 سے divide کریں گے اس کو 2 سے divide کیا تھا 2 کٹ جائے گا اس کو میں سائٹ پہ کر کے دکھاتے ہوں ہمارے پاس کیا ہے 2 x square minus 6 x minus 12 is equal to 0 یہ 2 چوہ ہے ہمارے پاس extra x کے square اس کو ساری equation کو 2 سے ہم divide کر دیں گے تو پیچھے equation کیا بچائے گی x square minus 3 x minus 6 is equal to 0 یہ ہمارے equation آ گیا اب اس equation کو فردر کیا کرنے ہیں جو ہمارے پاس center والا coefficient ہے یہ والا جس میں x کا جو coefficient ہے اس کے half کو دونوں سائٹ پہ اس کے half کا square دونوں سائٹ پہ add کرنے ہیں پہلے تو اس کے half کا square ہوگا کیا 3 x 2 کا whole square 7 minus ہے تو minus بھی لے لیں لیکن scaring ہے تو فرق تو نہیں پڑے گا اب ہمارے پاس کیا add ہوگا دونوں سائٹ پہ x square minus 3 x ویسے minus 6 بھی ویسے بلکہ اس 6 کو equation میں بعد میں دوسرا پہ لے جاتے ہیں لیکن فیلحال ویسے لکھ رہی ہوں اس کا half کا square دونوں سائٹ پہ add کرنا تھا تو یہاں پہ آ جائے گا minus 3 by 2 اس طرف بھی add کر دیں گے is equal to 0 plus minus 3 by 2 اس طرف بھی add کر دیں گے یہ ہمارا question ختم ہو گیا اب باقی صرف solution رہ گیا ہے کہ constant right side بھی لے جائیں variables left side بھی رہنے دیں تو اس کا square open کر لیتے ہیں آ جائے گا x square minus 3 x کیا آئے گا اس کا square open کر کے بیسے تو ہم جو method سکھایا جاتا ہے اس میں اس طرح والے کا square open کرتے ہیں یہ complete square بن جاتا ہے یہ ویسے x square minus 3 x اور یہ مل کے complete square بند کروا دیتا ہے لیکن ابھی فیلحال میں آپ کو پہلے کھول کے دکھاتی ہوں ہمارے پاس کیا جائے گا plus 9 over 4 اس سائٹ پہ یہ 6 دوسرا سائٹ پہ چلا جائے گا اور یہاں پہ بھی کیا کھول جائے گا 9 over 4 اس 6 plus 9 over 4 کو ہم solve کر لیں گے یہ ہمارے پاس بن جائے گا 33 over 4 اب یہ والی چیز ہے ہمارے پاس یہ یہ آپ لوگ دیکھیں اس چیز کو گر آپ کھولنے x minus 3 by 2 کا whole square تو یہ واپس یہی چیز آتی ہے اس کو میں نے بند کیسے کیا اور کھولا کیسے ہے اس کا x اٹھایا ہے 9 by 4 کا سکیرنگ ختم کر کے اس کو لکھا ہے 3 اور 4 کو لکھا ہے 2 ٹھیک ہے تو بیچ میں سائن مارے پاس minus کا تھا تو میں نے یہاں پہ لگایا minus x minus 3 by 2 کا square جب آپ کھولیں گے formula according پھر دوبارہ یہی جواب آ جائے گا تو اس کو ہم بند بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم کھول بھی سکتے ہیں اگر یہاں پلس ہوتا تو ہم یہاں پلس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے yes اب یہاں سے کیا کریں گے دونے طرف square root لے لیں گے ادھر بھی ادھر بھی square root لے لے کر ہم اپنے x کی value کو easily calculate کر لیں گے کیونکہ یہ یہاں سے کٹ جائے گا اور اس کا جب square root لیں گے تو وہ پھر آپ کو یہاں پہ show کر دیتے ہیں کیا آیا یہ دیکھیں وہ ہمارے پاس آئے گا plus minus under root 30 divided by 2 یہاں آ جائے گا x minus 3 by 2 تو کیا ہوگا ایک time میں ہمارے پاس x minus 3 by 2 is equal to plus under root 33 by 2 اور اگلی دفع میں لکھ لیں گے x minus 3 by 2 is equal to minus under root 33 by 2 یہ plus minus کہاں سے آ گیا جب ہمارے پاس یہاں پہ square root ہوتا ہے یہ والی value square root میں ہوتی ہے تو اس کا جواب مشہ ہم نے 4 کا square root کھلا ہے 2 آیا ہے تو اس کا plus minus کا sign لگ جاتا ہے تو ایک دفعہ minus 3 by 2 plus 33 over 2 کے ساتھ لکھیں گے ایک دفعہ x minus 3 by 2 minus under root 33 by 2 کے ساتھ لکھیں گے تو اس طرح ہمارے پاس x کے دو answer آ جائیں گے دفعہ یہ وہاں جا کے اس طرف جا کے یہ اس میں سے plus یہ بھی اس میں جا کے اس طرف plus تو یہ ہمارے پاس answer آ گیا انہوں نے LCM بھی لے لیا وہاں پہ نہ صرف جا کے اس کو add کیا بلکہ اس کا LCM لے کے یہ جواب دے لیا تو اس طرح solution set آ گیا یہ ہمارا completing square تھا اگر آپ لوگوں کو یاد آیا ہو تو اور ہمارے پاس third one تھا کو اچھو اس نے ہمیں نکال کے دکھایا ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے بس فارمولا یاد آت نہیں یہ quadratic formula اس میں direct values رکھ دیں گے ہم coefficients کی اس میں یہ جو اندر والا part ہوتا ہے اس کو discriminant بھی call کرتے ہیں اس پورے formula quadratic formula call کرتے ہیں quadratic equation جو ہے اس کی help سے رام سے کیسے نکل جاتی ہے ہم اس کے values put کر دیتے ہیں for example یہاں equation دیوی ہے x square plus 1 is equal to 6x اس کو پہلے ہم arrange کر لیتے ہیں x square یہ 6 یہاں کے minus 6x plus 1 is equal to 0 یہ دیکھیں quadratic equation arrange ہو گئی اب یہ جو پہلی value ہے اس کے side پہ جو بھی coefficient ہوگا وہ a ہے اس کے side پہ جو coefficient ہوگا وہ b ہے اور یہ coefficient c ہے فارمولہ کے اگر values رکھنی ہو تو ہمارے پاس کیا value آ جائیں گی پہلے اس نے کہا minus b اس میں b ڈھونے کہا ہے یہ ہمارے پاس b ہے minus 6 یعنی کہ a b c کی values ہمیں لکھنی آنی چاہیے اس کے بعد plus minus square minus 4 a c 4 فارمولے کا a اور c کیا ہے x کے سائیڈ پہ 1 اور c کیا وہ بھی 1 x b c b 1 divided by 2 a ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے 1 1 اس طرح ہم فارمولا لکھ سکتے تو ہمیں تینوں میتھر سے جب اس فارمولے کو لکھ تو ہے تو ہم اس کو solve کر x کی value بھی نکال لیں تو اس طرح ہم تینوں methods سے x کی values نکال کے solution دے سکتے ہیں اب یہاں پہ پوری exercise میں یہی بتایا ہوا ہے پہلے والے question میں آپ لوگوں نے ان کی factorization کرنی ہے دوسرے والے میں آپ ان کا completing ریٹنگ سکیئر کرنا ہے اور تھرڈ والے میں آپ نے ان کا quandritic formula لگانے ہے ابھی آپ لوگ کیا کریں ان میں سے ایک 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 سوال کریں اپنے ہاتھ میں سوال کریں اس کی factorization کریں number 5 کی مل کے آپ کو ایک کو سن ٹھا کے اس ہی کا factorization لگائیں اس ہی کے اوپر آپ completing scale لگائیں اس ہی کے اوپر آپ quadratic formula لگائیں آپ دیکھیں کہ تینوں سے ایک ہی جواب آتا ہے جلدی سی کو سن چوز کر لیں scale plus 12 x 35 is equal to 0 اور ورڈس اپ مجھے image send کریں اس کو solve کر کے 3 methods ہیں پہلے پہلے solve کریں پھر ہم بس کرتے ہیں جلدی سے 3 methods سے question solve کریں 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 رہا ہے یا میں ویسے ہی ویٹ کر رہی ہوں یس میں ہم کر رہے ہیں گوٹ کر رہے ہیں اور اس کا آنسر بتائیں یہ کوئی سے میں نے آپ کو دیا ہے اس کو تینوں میتھڑ سے نکال کے جائیں بتائیں اس کے جواب کیا آتے ہیں 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 کا میم جیس کا Quadratic Formula جو ہے اس میں A, B اور C کی values رکھنی ہوتی ہے مارے پاس Quadratic Formula ہوتا کیا ہے X is equal to minus B plus minus B square minus 4AC divided by 2A اب یہ A, B اور C کی values ہم نے ہر equation کے لئے دیکھنی ہے کیا ہے اس equation میں A مارے پاس کیا ہے 1 جو X کے ساید بہتا ہے B ہوتا ہے B ہمارے پاس کیا ہے 12 C جو وہ constant ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے 35 اس equation میں A1 ہے B12 ہے C35 ہے تو جہاں جہاں B, C اور A لکھا ہوا ہے ان کی values put کر دیں گے 1 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 میں ہم کمپلیٹنگ سکیئر کے سامجھ نہیں آئی تو اسی سٹارٹ سے کمپلیٹنگ سکیئر میں سب سے پہلے کیا کریں گے جو آپ کا کوفیشنٹ ہے وہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس جو ویری ایکویشن کا ایک سکیئر ہے اس سائٹ پہ کیا کوفیشنٹ ہے اگر تو یہاں پہ 1 ہے تو 1 سے پوری ایکویشن کو دوائنٹ کریں فرق تو نہیں پڑے گا لیکن اگر وہ اس طرح کی ایکویشن ہے جیسے یہ 4x سکیئر مائنس 3x پلس 2 4x سکیئر مائنس 3x پلس 2 تو کمپلیٹنگ سکیئر میں سب سے پہلے کیا کریں گے اس 4 کو ریموو کر کے 1 بنائیں گے یعنی کہ پوری ایکویشن کو 4 سے ڈیوائٹ کریں گے کیا آگیا ہمارے پاس کٹ کے یہاں پہ x سکیئر مائنس 3 بائی 4 x پلس 1 بائی 2 یہ ماری اب ایکویشن آگئی نیکس ٹیپ میں کیا کریں گے اس کانسٹرنٹ کو دوسرے سائٹ پہ لے جائیں اور ساتھ میں کیا کریں گے یہ مارے پاس ہے x کے سائٹ پہ کوفیشنٹ اس کے ہاف کا سکیئر ایڈ کریں گے یعنی مائنس 3 بائی 4x تو ویسے دے گا لیکن اس کے ہاف کا سکیئر ایڈ کر دیں گے یعنی مائنس 3 بائی اس کا ہاف کیا ہے 2 سے ڈیوائٹ کریں گے تو اس کا ہاف آئے گا وہ 4 سے ملٹیپلا ہو جائے گا تو 3 بائی 8 کا سکیئر اس طرف بھی ایڈ ہوگا اور مائنس 3 بائی 8 کا سکیئر اس طرف بھی ایڈ ہوگا اب ہم اس کو سالو کر لیں گے آئی سمجھ مائنس 3 بائی 4 کا سکیئر نہیں لیا نہیں نہیں میں نے 4 کا سکیئر نہیں لیا آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں نے 3 بائی 4 کے ہاف کا سکیئر لیا 3 بائی 4 کا ہاف کیا ہوتا ہے 1 بائی 2 یعنی 3 بائی 4 کا ہاف اس کا ہاف وہ ہی ہوگا جب ہم اس کو 2 پہ ڈیوائٹ کر دیں گے تو جب میں نے اس کو 2 پہ ڈیوائٹ کیا تو یہ جواب میں آجے گا 3 بائی 8 اور چھوٹا ہو جاتا ہے جتنی فریکشن نیچے جتنا ہمارے پاس یہ بھڑتا جائے گا نیچے اتنا ہی 3 اور چھوٹا ہوتا جائے گا اگر میں آپ سے بولوں کہ 8 کا ہاف لیں تو آپ ایسی لیں گے اس کا مطلب 8 بائی 2 یعنی کہ 4 اگر میں آپ سے بولوں 12 کا ہاف لیں تو آپ کیا کریں گے 1 بائی 2 اس طرح میں آپ سے بولوں 100 کا ہاف کریں تو آپ کیا کریں گے 1 بائی 2 دیکھے اگر آپ سے میں بولوں 50 بائی 2 کا ہاف کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے سے نیچے 2 ہے تو اس کے ساتھ ہاف نہیں کرنا 50 بائی 2 کا اگر ہاف کرنا ہے تو پھر سے اس کا حاف ہوگا یعنی جو بھی value دی گئی ہے ہمارے کوسے میں value دی گئی تھی 3 by 4 تو 3 by 4 کے حاف کا مطلب ہے 3 by 4 کا حاف یعنی کہ 3 by 8 3 by 8 کا square both sides پہ add کریں سمجھ میں آ گیا clear ہو گیا سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آ گیا چلیں میں بھی 4 منٹس مزید کلاس میں ہوں کوئی اور کو سمجھ پوچھنا تو پوچھ لیں لیکن آپ سکھ solve کریں تھے لیکن ایک سمجھ میں آگا کیا چیز میں نے فائنس کا پوشی رہی ہے مجھے ایڈیا نہیں ہے کیا پولیس ہی ہوتی ہے یونیورسٹی میں میں ہم یہ فائنل کر دیں میرے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے آپ لوگ اپنی 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 شو کر سکتے ہیں میں اپنی شو کر سکتی میرے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے میرے پاس ٹھیکٹر نہیں ہے میرے پاس ٹھیکٹر نہیں ہے میرے پاس ٹھیکی موسیقی 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 موسیقی